السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم عدائیم من یوم عدائیم الیوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں ودعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں وہ تقوی کی بنیاد پر بسر کریں خداون تبارک وطاللہ نے انسان کی ہدایت کے لئے تقوی کو محور قرار دیا ہے تقوی کی اساس پر انسان کا ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے چونکہ حیاتِ انسان حدیعی خدا ہے اللہ کی جانب سے انسان کو یہ نعمت اتا ہوئی ہے اس حدایت اس حیات کی حدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے جس طرح انسان خود اپنی حیات خود نہیں بنا سکتا وہ خود حاصل نہیں کر سکتا اپنی حیات کے لئے نظامِ حدایت بھی خود نہیں بنا سکتا نہ خالقِ حیاتِ خود ہے اور نہ ہی رہنمائے حیاتِ خود ہے اپنی حیات کے لئے اسے جس طرح مختاج ہے و فقیر ہے الاللہ اسی طرح یہ اپنی حدایت میں بھی مختاج ہے و فقیرِ الاللہ ہے اللہ کی جانب سے حدایت اسے عطا ہونی ہے اللہ کی حدایت حیات کی طرح انسان کے لئے میسر ہے وہ موجود خدا و انتبارک و تعالی نے اس حدایت کا احتمام آسمانی کتب کی نزول کی صورت میں فرمایا ہے اور دینِ الٰہی انبیاء کے ذریعے نازل فرمایا ہے اور اسے رسل کے ذریعے تبلیغ کروایا اور ہر فردِ بشر تک یہ حدایت پہنچائی ہے چونکہ حدایت اختیاری ہے ہر انسان نے اس حدایت کو خود سمجھ کر شعور کے ساتھ ارادے و اختیار کے ساتھ اپنانا ہے چونکہ انسان کو یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس لئے جبر نہیں ہے لیکن انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات جنہیں اللہ نے ہستی بھی عطا کی ہے وحیات بھی عطا کی ہے انہیں حدایت بھی خدا ون تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی ہے اور ان کی ہدایت اجباری ہے انسان کی ہدایت اختیاری ہے انسان کے دسترس میں ہدایت کو قرار دیا ہے اس کی آگہی انسان کو دے دی گئی ہے اور ارادہ و اختیار ہدایت کا مہور قرآن کریم نے تقویٰ کو قرار دیا ہے تقویٰ طرز حیات انسانی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے چونکہ انسان جیسے حیات بسر کرتا ہے اس حیات کے بسر کرنے میں ایک طرز بھی اپناتا ہے ایسا ہی ہے اس وقت فی الوقت موجود پہلے موجود جو انسان گزر گئے ہیں آنے والے سب ہر انسان اپنی حیات کی ایک طرز رکھتا ہے اپنی حیات کا ایک انداز رکھتا ہے حیات اس کی اپنی مرضی سے بسر ہوتی ہے لیکن طرز کسی سے لیتا ہے طرز خود نہیں بناتا انداز زندگی اس کو کہیں سے عطا ہوتا ہے حیات میں اپنی مرضی کر سکتا ہے لیکن انداز میں کسی اور کے تابع ہوتا ہے اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر اور روز مرہ کے زندگی کے معاملات و امور پر تو ان کے اوپر ایک انداز حکم فرما ہے وہ انداز زندگی ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے اپنی معاشرے سے لیا ہے اپنی قوم قبیلے سے لیا ہے دیکھا مثلا لباس اپنی مرضی سے پہنتے ہیں لیکن لباس بنانے کا انداز لباس پہننے کا انداز کھانا اپنی مرضی کا بناتے ہیں لیکن کھانے کا طرز و کھانے کا انداز پکانے کا یہ ہم نے کسی سے لیا ہے توجہ نہیں ہوتی کہ کہ کہاں سے لیا ہے چونکہ منابع انداز زندگی کے فراوان ہیں آبا و اجداد ہیں معاشرہ رسم و رواج ہیں اور خاص طبقات ہیں خاص تحذیب ہیں تمدن ہیں ان تمام منابع میں انسان مکلف ہے فقط اللہ کی طرف سے متعین طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے اور منبع الہی کے علاوہ کسی اور منبع کی اتباہ نہ کرے نہ کی یہ انسان کو روکا گیا ہے لیکن اگر نہ یہ خدا کی معصیت کرے لا پرواہی کرے اور کسی اور منبع کی پیروی کرے تکوینا ممانعت نہیں ہے لیکن انجام اس کا اس حیات کا طرز حیات کا انسان کے لیے ہلاکت ہے جہنم ہے دوزخ ہے دوزخ ہم بہت سادہ مفہوم سمجھے ہیں جنت و بہش اسی طرح جہنم کا مفہوم و تصور انسان تحریف شدہ ہے انسان کے ذہن میں حتی مسلمان کے ذہن میں ہم نے سمجھا ایک کھائی ہے جیل ہے اور اس کے اندر انسانوں کو جیسے دنیا میں ہوتا ہے عامال کی سزا کے طور پر دھکیل دیا جاتا ہے جبکہ قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ جہنم و جنت انجام ہے حیات انسانی کا نتیجہ ہے خود ہوتی ہے خود زندگی اس نکتے تک پہنچتی ہے جیسے جہنم کہا گیا ہے جیسے جنت کہا گیا ہے اور طرز زندگی در حقیقت جنت ساز و جہنم ساز ہیں انسان کے لئے جیسے ایک انسان اگر کھائی کی طرف جا رہا ہو اور جاتے جاتے گر جائے تو یہ جو سفر کی ہے اس نے یہ حرکت کی ہے اس حرکت کا انجام گرنا ہے نہ کہ الگ سے پولیس آئے گی فرشتے آئیں گے اسے پکڑ کے کسی جیل میں لے جا کر کہیں کہ تو کھائی میں کیوں گرا ہے یا اگر ایک انسان آگ میں کود رہا ہے یہ آگ میں جانا چھلانگ لگانا یہ کے بعد میں اسے الگ سے سزا دی جائے گی کہ پولیس کے ذریعے سے کہ آگ میں کیوں کودہ ہے خود آگ میں چھلانگ لگانا یہی سزا ہے انسان جیسی زندگی بسر کر رہا ہے یا آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے یا جنت میں اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے یہی زندگی ان دو حالات سے خالی نہیں ہے ایک طرز زندگی ہے جس کا انجام بہشت ہے جنت ہے اور وہ ہے باتقوی زندگی دوسری طرز زندگی کہیں سے بھی لی ہو آپ نے غربی طرز زندگی اپنائی ہو شرقی طرز زندگی اپنائی ہو قبائلی طرز زندگی اپنائی ہو قومی طرز حیات کو اپنایا ہو آبائی طرز حیات کو اپنایا ہو معاشرتی طرز حیات کو اپنایا ہو جہاں سے بھی تقوی کے علاوہ جو طرز حیات ہے اس کا انجام ہلاکت ہے و جہنم ہے اس طرز حیات کا انجام منطقی طبیعی انجام ہلاکت ہے تقوی حیات انسانی کے ہر شعبے کے لئے ہے ہر پہلو کے لئے ہر قدم میں ہر میدان میں ہے انسان کے نفس کے لئے بھی تقوی ہے انسان کی حیات کے لئے بھی تقوی ہے انسان کے تجارت و قصبکار کے لئے بھی تقوی مقرر فرمایا ہے خدا بن TBER عقبت اللہ نہیں کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جو انسانی حیات کا شعبہ شمار ہوتا ہو اور تقوی سے باہر ہو وہاں پر انسان تقوی کے علاوہ کوئی دیگر طرز بھی اپنا سکتا ہے رین سین ہو معمول کا آنا جانا ہو تعلقات ہو دوستیاں ہو تجارت ہو معیشت ہو تعلیم ہو یہ سب تقوی کے تحت بسر ہو ایک ہی رسمی طرز زندگی اللہ نے انسان کے لئے مقرر فرمائی ہے اور وہ تقوی ہے تقوی کے لفظ میں بھی یہی مفہوم ہے یعنی محفوظ طرز حیات یا حیات انسانی کے لئے حفاظتی تدبیر وہ تحفظ حیات انسانی کا جو اللہ نے عطا کیا ہے خدا نے فرم کیا ہے آج مسلمان بالخصوص تحفظ کے لئے اقدامات کرتے ہیں کوئی اسلحہ خرید رہا ہے کوئی معایدے کر رہا ہے کوئی اپنے تحفظ کے لئے دوسرے ممالک سے تعاون لے رہا ہے کوئی افواج بنا رہا ہے طلب کر رہا ہے ہر ایک ایک خاص انداز سے تحفظ کی تدبیر میں مصروف ہے اور جس قدر زیادہ تحفظ کے لئے احتمام کرتے ہیں وہی ان کی نابودی کا سبب بنتا ہے جیسے پاکستان میں پاکستان کے تحفظ کے لئے جہادی بنائی گئے جو پاکستان کی تباہی کا باعث بن گئے یہ حفاظتی تدبیر چونکہ بشر نے بنائی ہے نادانوں نے بنائی ہے احمقوں نے بنائی ہے اور یہ بجائے خود خطرے کا باعث بن گئی ہے وہ ہلاکت کا سبب بن گئی ہے اگر اللہ کی تدبیر بناتے جو خدا نے حیات انسانی کے لئے مقرر فرمائی ہے تقویہ حکومت با تقویہ ہو سیاست با تقویہ ہو معاشرت با تقویہ ہو اس صورت میں یہ محفوظ ہیں اندرونی خطرات سے بھی اور بیرونی خطرات سے بھی دنیاوی آفات سے بھی اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ ہیں تقویہ ایسی محفوظ زندگی کی تدبیر ہے یا ایسی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے جو انسان کو نفسانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے یہ تدبیر سماجی بیماریوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے اور بیرونی دشمنوں اور عداوتوں سے بھی انسان کو تحفظ عطا کرتی ہے دنیاوی خطرات سے آفات سے بچاتی ہے اور اخروی عذاب سے بھی عقوبت سے اور عقاب سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے یہ طرز حیات لیکن انسان نے بیچ میں دین اس طرح سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے اور تبلیغ کیا ہے جس میں بے تقوائیت کی گنجائش بنا لی ہے اپنے لئے دین کے اندر بے تقویت حیات کی گنجائش نکال لی ہے اس تواہم کے ساتھ کہ انسان دیندار ہو سکتا ہے تقوی کے بغیر بے تقوی دیندار بے تقوی مومن بے تقوی انسان یہ تواہمات یہ دینشناسی میں غلطی اور نافہمی اور غفلت باعث بنی ہے کہ دین ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے دین سے تعلق ہوتے ہوئے تقوی سے انسان دور ہیں تقوی سے مسلمان باہر ہیں تقوی کے بغیر مسلمان ہیں جبکہ قرآن اس قسم کے مسلمان کو تسلیم نہیں کرتا جو تقوی کے بغیر ہو جو الہی حفاظتی تدبیر کے بغیر ہو تقوی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان مومن ہے وہ مسلمان ہے اور اس کی سیاست الہی نہیں ہے یہ بے تقوی انسان ہیں اگر اس کی حکومت الہی نہیں ہیں یہ بے تقوی لوگ ہیں جنہوں نے غیر الہی حکومت قائم کر لیے اور قبول کر لیے یہ بے تقوی انسان ہیں اور بے تقوی مسلمان اللہ انہیں بطور مسلم قبول نہیں فرماتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں جو تقوی کے بغیر ہیں خب آج ہم غور کریں قرآن دین کو دیکھیں اللہ کے نظام کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں ہم اسی طرح دور ہیں دین سے روح دین سے جس طرح نعوذ باللہ جس طرح غیر مسلم دور ہیں اسی طرح سے مسلمان بھی دور ہیں روح دین سے اگرچہ بظاہر رسم میں بجالاتے ہیں بظاہر عبادتیں انجام دیتے ہیں بظاہر دینی کام کرتے ہیں نیکیاں انجام دیتے ہیں لیکن تقوی کے بغیر یہ خیر کے عمال تقوی کے بغیر انجام دیتے ہیں نتیجتاً غیر محفوظ ہیں دنیا میں بھی غیر محفوظ اور آخرت میں بھی غیر محفوظ آج اگر با تقوی حکومتیں ہوں مسلمانوں کی با تقوی سیاست ہو مسلمانوں کی پھر اس کو کہہ سکتے ہیں یہ حیاتِ الٰہی یا یہ نظامِ الٰہی ہے اور اس وقت مملکت کی اور ریاست کی صورتِ حال مختلف ہوتی ہے جو آج موجود ہے کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے ہر جگہ بے تقوی انسان ہر شعبے میں بے تقوی انسان براجمان ہے ہر شعبہ بے تقوی لوگوں کے سپورد ہے اور ہر معاملے میں ہر شعبے میں بے تقوی قوانین بے تقوی اصول بے تقوی ضابطِ بے تقوی ڈھانچے حکم فرما ہیں اور ایسے میں ہم اس تواہم میں مبتلا ہیں مسلمان ہیں اور بہشت کی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں کہ مرتے ہی ہمیں سیدھا بہشت میں ڈال دیا جائے گا کس طرح بے تقوی انسانوں کو بہشت میں ڈالا جائے گا بہشت انجامِ تقوی ہے چونکہ قرآنِ کریم کا فرمانہ ہے یہ بات ہم پہلے انہی خطبات کے اندر بیان کر رہے ہیں سابقہ کہ متقین کے لئے خدا وان تبارک وطالہ نے پہشت کو آمادہ کیا ہے والجنتو اضلفت للمتقین جنت متقین کے لئے آمادہ ومہیہ کی گئی ہے وقریب ہے جنت انجامِ تقوی ہے فقط متقین کے لئے ہے بے تقوی کے لئے الگ ٹھکانا ہے جہاں تقوی کا مقام ہے جہنم ہے اس کے لئے تقوی کی اس وسط کو متعدد آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے اشارہ کیا پہلے کئی دفعہ کے تقوی محدود ہو گیا ہے کئی وجوہات سے محدود ہوا ہے کچھ غیر دینی افکار نظریات اور نظام کے تہاجم و حجوم کی وجہ سے تقوی ختم ہوا اور بے تقوی امور مسلمانوں کے اندر سرائت کر گئی ہیں کچھ دین شناسی میں غلطی و غفلت ہوئی ہے اور بے تقوی امور کے لئے گنجائش پیدا ہوئی ہے اور وہاں سے یہ امور داخل ہوئے ہیں دین کے دائرے میں اور انسانوں کو بے تقوی ہونے کی گنجائش نکال دی گئی ہے کچھ تعلیم میں اشتباہ و غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے تقوی کو ایک ایسے محدود ساویہ سے دیکھا ہے جس میں ہمیں تقوی فقط انسان کی انفرادی باطنی اندر کی تہ میں کسی جگہ تقوی بتایا گیا ہے تعلیمات کے اندر کتب اخلاق میں و علماء اخلاق نے و معلمین نظام تربیتی نے تقوی اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ تقوی انسان کے اندر باطن میں روح میں روح کے بھی اندرونی تہوں کے اندر کسی جگہ تقوی ہونا چاہیے اور تقوی کو سماجی قائدہ بنا کر پیش نہیں کیا تقوی کو معاشرتی نظام بنا کر پیش نہیں کیا ایسا عرفان و ایسا اخلاق بیان کیا مبہم و مجمل تقوی کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ انسان خود متحیر ہے کہ اپنے اندر تقوی کیسے پیدا کرے تقوی کہتے کس کو ہیں اس حیرت کے ساتھ جیسے گزشتہ شب حکمت علی کے بحث کے زمن میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت تعبیر دین کی ہے قرآن کی حنیف استعلاح ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے زیادہ تر البتہ باقی طبقات کے لیے بھی ہے لیکن خصوصا حضرت ابراہیم کے لیے اور اتنی خوبصورت تعبیر ہے اتنا زیبہ مانا ہے اس کا اور اسے مترجمین و مفسرین نے الجہا کر خراب کر کے اتنا پیچیدہ کر کے ذکر کیا ہے کہ آج شاید ہی کوئی شخصہ حنیف تفاصیر پڑھ کہ حنیف کا مانا کر سکتا ہو کہ حنیفن کہتے کس کو ہیں حنف کس کو کہتے ہیں یہ تعلیمی نظام کے ناکس عمل کی وجہ سے تقوی حنیف حنیفیت علج گئے ہیں واضحات قرآن بینات قرآن کیونکہ قرآن تبیان ہے بیین ہے واضح و روشن ہے یہ بینات کس طرح سے گم ہو گئے ہمارے ذہنوں سے غائب ہو گئے ہیں ناکس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ تقوی تعلیم میں درست تبیین نہیں ہوا چونکہ خود تعلیم با تقوی نہیں ہے نظام تقوی کے مطابق نہیں ہے جب تعلیم کی بنیاد ہی تقوی نہ ہو اور معلم کی بنیاد تقوی نہ ہو معلم نظام تقوی میں پرورش یافتہ نہ ہو تو تعلیم خود بجائے خود معارف کے گم ہونے کا سبب بن جاتی ہے ابحام کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ ہو رہا ہے تقوی کو بہت محدود بنا کر انسان کی اندرونی باطنی روح کے اندرونی تہہ کے اندر ڈالا گیا ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ تہہ کہاں ہے اور تقوی کہاں ہے اس کے اندر تقوی مشہود ہو تقوی ملموس ہو تقوی محسوس ہو تقوی نظر آئے آنکھوں سے انسان کو اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے تقوی کو ظاہری تہہ کے اندر بھی انسان قائم کرے کہ سب سے لازم یہی تہہ ہے انسان کی حیات کی ظاہری تہہ پر بھی تقوی حکم فرمائی ہو وحکمرانی ہو تقوی تقوی جب ایک عمومی نظام بنتا ہے پھر انسان کے اوپر پرورش میں اور تربیت میں اثر دکھا کر انسان کی ذات میں اترتا ہے ورنہ تقوی کے نظام میں رہ کر انسان اپنے باطن کی تہہ میں تقوی پیدا نہیں کر سکتا تاغود کے نظام میں رہ کر فاسد محول میں رہ کر چھپ کے غاروں کے اندر متقی بننی کی کوشش ہیں ناکام ہیں ساری تقوی میدانی عمل ہے میدانی کام ہے تقوی معاشرے کا کام ہے تقوی بازار و مارکیٹ کی چیز ہے تقوی گریلو عمر ہے تقوی روز مرہ زندگی ہے تقوی کسان و دہکان کی زندگی کی ظاہری تحت تقوی سے ہو ہر انسان بہ تقوی ہو اس طرز سے تقوی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اور متعدد آیات میں ان میں سے ایک آیاء کریمہ سورہ مبارکہ توبہ میں ہے جو محل باس ہے کہ اگر آپ نے کوئی مرکز بنانا ہے اگر آپ نے دین کی اساس تقوی پر ہو اگر تقوی نہیں ہے وہ مرکز ضرار ہے وہ نقصاندے ہے قوم کے لیے ملت کے لیے دین کے لیے انسان کے لیے مسلمان کے لیے امت کے لیے مملکت کے لیے نقصاندے ہے اور منحدم کر دیں جو مرکز تقوی کے مطابق نہیں ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اسے منحدم کر دیں اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ اس میں قدم نہ رکھیں مرکز ضرار میں تعاون نہ کریں آنا جانا نہ ہو آپ کا اس کا کسی قسم کا تعلق بے تقوی مراکع سے آپ کا نہیں ہونا چاہیے سیکولرزم نے تقوی کو ہٹا کر مسلمان و مومن کی زندگی میں جگہ بنائی ہے سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکولرزم کا کہ دین تقوی کے بغیر تقوی ہٹا دیں اور تقوی کے بجائے تقوی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں چونکہ آپ نے تقوی ہٹا کر تقوی اختیار کیا ہے ساتھ کچھ رسومات بھی بجا لائیں کچھ عبادتیں بھی کریں تو اس طرح آپ کا تقوی وہ چھپ جائے گا اور اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا تقوی کا جانشین یہ قرار دیا ہے اور اس سے تباہی پھیلی ہے یہ ذہنیت کہ جو کچھ معاشرے کے اندر موجود ہے انسان کو ہر ایک کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے ہر شعبے کے اندر انسان کو مداخلت کرنی چاہیے ہر ایک سے تعلق رکھنا چاہیے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے یہ دین کو متحم کرنے کے اور دیندار کو متحم کرنے کے اناوین ہیں دیندار وں رکھ اگر اگر میار رکھ تقوی قرآن کو میار رکھ مومن اور فاسق میں فرق رکھ تو یہ تنگ دل ہیں ان کے دل میں وسط نہیں ہیں یہ نظریہ سب بھائی ہیں سب بھائی ہیں یہ قرآن کی زد ہے سب بھائی ہیں قرآن فرماتا ہے مومن کیا فاسق کی ماند ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو مومن فاسق کی طرح ہے ہرگز نہیں ہے جب ہرگز نہیں ہے تو آپ فرق رکھو مومن اور فاسق کے درمیان فرق کرو آپ آپ فرق کریں گے سیکولر آپ کو متاہم کرے گا سیکولر یعنی بے تقوی انسان سیکولر کے نام کے پیچھے اپنی بے دینی چھپائی ہوئی ہے ایسا بے تقوی انسان جس نے اپنا تقوی رسومات کے پیچھے چھپایا ہوا ہے ان خوبصورت انعوین کے پیچھے چھپایا ہوا ہے وہ سیکولر انسان ہیں یہ متاہم کریں کہ دینداروں کو یہ تنگ نظر ہیں یہ تنگ فساق کو بھائی بنانا مومنین کے بھائی فاسق ہوں فجار ہوں مجرمین ہوں کیسے ممکن ہے یہ صرف جمہوریت میں ممکن ہے سب بھائی ہیں سب ووٹر ہیں سب ایک جیسے ہیں چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا مجرم اور متقی دونوں ووٹ دیتے ہیں دونوں کے ووٹ میں زرہ برابر فرق نہیں ہیں دونوں ووٹر ہیں یہ صرف ایک نظام ہے جس کے اندر یہ سب جائز ہے سیکولارزم کی پیدائش یہ دین بن گیا ہے جمہوریت جس میں سب مساوی ہیں جمہوریت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اقدار کے بغیر سب کو ووٹر سمجھو آپ سب کو ایک درجہ کا بڑے مجرمین ووٹ کا حق رکھتے ہیں پھر بھی ملکی سرنوشت کا حق رکھتے ہیں پھر بھی ووٹ ان کو دینا چاہیے چونکہ زندان میں ہیں مجرم ہیں قاتل ہیں ڈکیت ہیں لیکن ووٹ دے سکتے ہیں اپنا حاکم چن سکتے ہیں اگر اتنی اعلیٰ بصیرت کے مالک ہیں کہ حاکم چن سکتے ہیں تو ان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے ان پہ مقدمہ کیوں چلایا ہوا ایسے بابصیرت کو آزاد کرو مزید خدمات دے آپ کو یہ جو دے رہا ہے منشیات فروش ہے سمگلر ہے مفسد فی الارض ہے ووٹر ہے خائن ہے ووٹر ہے یہ فقط اس نظام سیکولر نظام کے اندر دین کے اندر فرق ہے با تقوی اور بے تقوی کے اندر مومن اور فاسق کے اندر فسق سرائت کر گیا ہے عملی زندگی کے اندر جس طرح قرآن کریم نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ شرق تمہاری مومنانہ ذہنیت میں سرائت کر جاتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِلَّهِ الْلَا وَهُم مشْرِقُون اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرق موجود ہے اکثر جو ایمان لائے ہیں اکثریت ان کے ایمان میں شرق پایا جاتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ اکھتر هُم بِاللَّهِ الْلَا شرکانہ ایمان لائے ہیں سیکولارزم یعنی فسق فجور اور کفر خیانت یہ سب آپ قبول کریں ذہنی طور پر دل کھولا رکھیں شعر سادر رکھیں فسق و فجور کے لیے جرم کے لیے جرائم کے لیے فہاشی کے لیے اپنا سینہ کھولا رکھیں آپ یہ موڈرنزم ہے یہ جدت ہے یہ سیکولارزم ہے یعنی بے تقوائیت کی بنیاد بے تقوی معاشرہ بنانی کی بنیاد ہے قرآن کریم نے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ منافقین نے مدینہ کے اندر مسجد قائم کی چار مقاصد کے لیے ضرر پہنچانے کے لیے کفر کی ترویج کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے اور دشمنان خدا و دشمنان دین کی پناہ گاہ بنانے کے لیے اور اس کے بعد قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لا تقم فیہ آبادان آپ نے اس مسجد میں قیام نہیں کرنا ہرگز کبھی بھی کسی بھی مسلحت میں آ کر اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا لا تقم فیہ آبادان خب آپ توجہ فرمائیں کہ ان ضرار مراکز میں رسول اللہ کے لیے اتنی سخت ممانعت ہے کہ آپ نے قدم نہیں رکھنا لیکن آج مراکز زرار کا افتتہ ربن ہی بڑے بڑے شخصیات کاٹتی ہیں جا کر جن مراکز کے بارے میں حکم لا تقم فیہ آبادا ان کا افتتہ یہ کرتے ہیں سنگ بنیاد یہ رکھتے ہیں ایسے مراکز زرار ایسے مدارس موجود ہیں ابھی بھی بڑی بڑی سطح گئیں پاکستان میں بھی ایسے مدارس ہیں فراوان ہیں جو غیر ملکی عرب لوگوں کے پیسے سے بنے ہیں اور پاکستان کی تباہی کا سبب بنے ہیں باعث بنے ہیں ایک پاکستان سے باہر پروس کے ایک جگہ پر ہیں ایسے مدارس وہاں امریکی سفیر نے اس ملک میں اس وقت کا امریکی سفیر تھا اس نے سنگ بنیاد رکھا ہے اس مدرسے کا حوزے کا اور اس کا افتتہ بھی کیا ہے اور اس کو مالی تعاون بھی دیا ہے امریکی سفیر نے باقاعدہ تصویروں میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی ہے ہر جگہ اس نے آ کر شرکت کی تقریب افتتہ مدرسہ امریکی سفیر کے ہاتھوں سے ہوا ہے اسی طرح اور بعض ممالک ہیں جن کے اندر پاکستان میں کہا کہ دوسرے ممالک سے زیادہ ہیں یہ نمونے لیکن دیگر ممالک بھی بے نصیب نہیں ہیں مراکز زرار سے ان مدارے سے زرار و مساجد زرار سے بے بہرا نہیں ہیں وہاں بھی فراوان ہیں ایسے مراکز تفرقہ ڈالنے کے لیے جیسے ریبر معظم نے بھی بیان فرمایا کہ ایم آئی سکس کا تشیع تو پورا نظام بن چکا ہے تشیع کے اندر اور بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے اور اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تشیع لوگوں ایم آئی سکس جنہوں نے ہر سطح پر تشیع کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے فتنہ گھر پیدا کیے ہیں مرجعیت کی حد تک مراجع تقلید کی حد تک افراد انہوں نے بنائے ہیں اور ان کے ذریعے سے تشیع کے اندر فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں ان کے نام کے مدارس مختلف ممالک کے اندر شروع کیے گئے ہیں ان کے نام سے اور ان کی مدد سے جنہیں ایم آئی سکس کے خمس سے وہ کہتے ہیں خمس ہے یہ خمس بھی ایم آئی سکس کا ہے وہاں سے یہ پیسے لیتے ہیں نام فلان شخصیت کا ہے جیسے شیرازی خاندان ایران کے اندر ہیں اصل ایرانی ہی ہیں لیکن بعد میں عراق میں گئے کربلا میں گئے وہاں اس خاندان میں بڑی بڑی عظیم شخصیات بھی ہیں با تقوی شخصیات بھی بنی ہیں لیکن اس وقت یعنی گزشتہ تیس چالیس سال سے بہت منفی کردار اس پورے خاندان کا رہا ہے تشیعوں کے اندر عظیم فتنوں کی پشت پر یہ لوگ رہے ہیں اور بعض ممالک جیسے پاکستانی ہندوستانی خصوصیت کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں یہ تین گروہ اور ان تین گروہ کے عوام علماء طلاب خصوصیت کے ساتھ ان سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے دفاتر سے ان کی بیرونیوں سے ان کی کتابیں ان کی کتابوں کے ترجمیں اور ان کے مدد سے مدارس مراکز بنانا پوری دنیا کے اندر انجام دے رہے ہیں اور یہ تنہا گروہ ہے جسے انہوں نے ملکہ برطانیہ کو نوزو بللہ یہ موجود ہے اسی گروہ کا فاسد انصر جو لندن میں ہے اس نے ملکہ برطانیہ کو کہا ہے کہ یہ سادات میں سے ہے یہ آل رسول میں سے ہے نوزو بللہ اس قدر خباست ہے ان کے اندر اور بے حیائی ہے ان کے اندر کہ وہ چڑیل ملکہ برطانیہ شاید چڑیل بھی کم لفظ ہے جتنا ظلم اس نے کیا ہے اپنی اس طولانی حکومت کے اندر اور جتنی قوموں کو بدبخت بنایا ہے جتنے ممالک کو ویران کیا ہے اس منحوس ملک نے اور قوم نے انگریزوں نے اور اس ملکہ کو زیادہ طولانی ترین اقتدار اس کا ہے اس کو اس نے کہا کہ یہ خاندانی رسول اللہ کے ساتھ شمار ہوتی ہے یہ ماشور ہوتی ہے اور اس کے مخالفت جائز نہیں ہے یہ معمم سر پہ امامہ باندھا ہوا یہ شخص ملکہ برطانیہ میں باقیدہ انٹرویو ہے اس کا برطانیوی ٹی وی کے اوپر دوسرا ہے اس خاندان کا اور فارد وہاں بیٹھا ہوا وہ حتاکی کرتا ہے تمام مراجع اور بہت پاکیزہ شخصیات کی حتاکی و کردارکوشی کرتا ہے اور سب سے زیادہ برے الفاظ استعمال کرتا ہے حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت قدس سروں جو ایک بہت عظیم باقیزہ شخصیت گزرے ہیں پچھلے چند سال ان کا انتقال ہوا جو ایک نمونہ تھے اسوا تھے تمام تشیعوں کے اندر ایک بہت ہی نمائی برجستہ شخصیت بزرگان جن کے سامنے احترام سے خاضے ہوتے تھے ان کی بارگاہ میں اس قدر حتاکی کی ہے موجود ہیں اس کے ٹی وی انٹرویو موجود ہیں کلپس موجود ہیں انٹرنیٹ پر انتہائی حتاکانہ گستاخانہ انداز میں اور نفرت انگیز طریقے سے اس کے موں سے یہ ہزیان و غلازت نکل رہی ہے یہ اس خاندان کے بڑے رکن ہیں اور تشیعوں کے اندر فتنوں کے لئے ان کا صرف ایک منشور ہے شیعہ سنی جگڑے کو فساد کو ہوا دینا فرقہ واریت کو ہوا دینا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا اور اس توہین کی ترویج کرنا اور وحدت و اتحاد کی بات کرنے والوں کی مضمت کرنا اور نئے نئے موضوعات ڈھونڈ کے ان حساس موضوعات پر کتابیں لکھوانا ان کو نشر کروانا اور اس طرح احساسات سنی مسلمانوں کے احساسات بڑکانا جذبات مجروع کرنا تاکہ تشیعوں کے خلاف ان کی برپور نفرت ابرے کہ دنیا میں کوئی سنی ایسا نہ ہو جو شیعہ کے بارے میں مثلا اچھا ذہن رکھتا ہو بلکہ سب یہ حتاکی سن کر سب بدبین ہو جائیں وجود تشیعوں سے بدگمان ہو جائیں کتنا بڑا فتنہ ہے کتنی بڑی سازش ہے کہ تمام مسلمانوں کے اندر تشیعوں کی نفرت تشیعوں کے بارے میں نفرت تو بھارنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں یہی خاندان ہیں اس کی سرپرستی میں اور اس ایمائی سکس کی سرپرستی میں یہ خاندان رہنمائی کر رہا ہے اور تمام دنیا میں ان کے مراکز ان کے نام کے مدارس ان کے مساجد ان سے وابستہ لوگ ان کے وکیل ان کے ترویج کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں پاکستان میں بھی تھے بھی ہیں بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہیں یہ مراکز زرار ہیں یہ مراکز فتنہ ہیں لا تکم فی ہے ابدا اول تو آگہی ہو مسلمانوں کے اندر شعور ہو اپنے آپ کو بے شعور ثابت کرتے ہیں با تقوی بننے کے لیے یہ ایک انحرافی تقوی تقوی ہے محرف تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے وکوف بنائی چونکہ جیسا امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ زمانہ تھا کہ تقوی بے وکوفی کو کہا جاتا تھا جتنا کوئی بے وکوف ہوتا تھا اتنا با تقوی سمجھا جاتا تھا تو جو لوگ بے وکوف نہیں تھے سادہ لوح نہیں تھے وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر سادہ پیش کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں بھی با تقوی سمجھیں اگر وہ اپنے آپ کو ذہین ہوشیار کر کے پیش کریں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحیح عالم نہیں ہے کیونکہ بے وکوف نہیں ہے احمق نہیں ہے یہ تحریف شدہ تقوی کے ہماکت مساوی ابا تقوی قرار دی گئی تھی یہ نہیں ہے عزیز من تقوی خوشیاری تقوی ہے باخبر ہونا تقوی ہے بابصیرت ہونا تقوی ہے فتنوں کو سمجھنا تقوی ہے فساد کو سمجھ لینا کہ یہاں فساد ہے یہ تقوی ہے برے ازائم کو درک کرنا تقوی ہے کہ منافق کیا کر رہے ہیں کیا ازائم رکھتے ہیں با تقوی وہ انسان جو سمجھے ان کی نیتیں وقت سے پہلے پڑھ لے یہ تقوی ہے تقوی یہ ہے کہ منافق مدینہ میں مسجد ضرار بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ پہلے آگاہ ہو جائیں باخبر ہو جائیں اور ان کی مسجد میں قدم نہ رکھیں اور ان کی مسجد کو منحدم کر دیں آپ با تقوی ہوں گے ورنہ اگر بے وقوف بنے رہے جی ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا یہ عموماً جو لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے سادہ لہو بنے ہوتے ہیں دنیا میں نہیں ہوتے اتنے سادہ لہو دین میں جان بوجھ کر بے وقوف بن جاتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں کسی نے بتایا تھا آپ کو دنیاوی امور میں فائدہ نقصان وہاں کسی نے لیکچر دیئے ہیں آپ کو وہاں تو آپ کو بہت 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 سب کچھ پتا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی جاتا ہے ملازمت ڈھونڈنے کے لیے اور اسے کوئی کہہ جی آپ کو پانچ ہزار روپے پر ملازم رکھیں گے کسی ڈاکٹر انجینئر کو وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے مجھے بے وکوف سمجھائے آپ نہیں میں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں پانچ ہزار روپے پر مجھے کیا سمجھائے غصہ آتا ہے اس کو کہ مجھے بے وکوف سمجھائے احمق سمجھائے خب یہاں تو آپ اگر کر لیں پانچ ہزار روپے ڈاکٹر انجینئر نوکری کر لیں بعد میں اسے کوئی اور سمجھائے کہ یہ کیا کیا تو انہیں پانچ ہزار روپے پر نوکری کر رہا ہے یہاں پر تو وہ کہے جی مجھے تو اس وقت کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا کہ پانچ ہزار روپے میں ڈاکٹر کو نہیں کرنی جائے یہ نوکری وہاں لیکچئر کی ضرورت نہیں ہوتی مبلغ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اپنی اقل سے سمجھ جاتے ہو کہ یہ نائنصافی ہے یہ غلط کام ہے کہ مجھے پانچ ہزار روپے دے کے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیں اگر وہاں تیز ہو ہوشیار ہو اور وہ ہوشیاری سمجھداری تمہاری شخصیت کی ایک پہچان ہے اور خوبی ہے تو دین میں بھی ایسے ہی ہے دین میں بھی ہوشیاری اور بصیرت ایک فضیلت ہے کمی نہیں ہے ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا ہم تو جانتے بھی نہیں تھے جانتے نہیں تھے کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے مثلا اتنا دنیا میں مشہور ہیں علماء مراجع ان تمام مراجع میں سب کو چھوڑ کے اس وقت معروف شخصیات عالم تشیعوں میں بہت زیادہ ہیں سب سے بڑھ کر رہبر معظم ہیں ان سب کو چھوڑ کر آپ آئے ہو ایم ای سکس کے مرجع کی تقلید شروع کر دی پھر دلیل کیا دے رہے ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا سورج کو چھوڑ کر تم نے ایک سیارہ ڈھونڈا وہ بھی کسی اور کہکشان میں آپ کے منظومہ شمسی میں سورج ہے چمکتا ہوا اس سورج کو چھوڑ کے کسی اور کہکشان میں ایک ستارہ ہے اس کے گیٹ گھومتا ہوا ایک سیارہ ڈھونڈ کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کی ہے تم نے اور کہہ رہے ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے اس چمگادر کو کون بتائے جسے سورج نظر نہیں آتا لیکن دوسری کے کشان میں سیارہ نظر آ جاتا ہے اس کو یہ بیماری ہے یہ بے تقوائیت ہے امدتن یہ کام کرتے ہیں اکثر یہ کام کرتے ہیں مثلا ابھی زیارات کے لیے جاتے ہیں وہاں ایجنٹ موجود ہیں قم میں نجف میں ادھر ادھر وہ ایجنٹ ان کا کام ہی یہی ہے کہ مومنوں کو جا کر ان دفاتر میں لے جانا اور کمیشن پہ ہوتے ہیں یہ ایجنٹ ان کا کمیشن ہوتا ہے ہر گروپ جب کسی دفتر میں لے کے جاتے ہیں اس پر انہیں بقیدہ کمیشن ملتا ہے اور خصوصا جب کاروان کافلہ لے کے جاتے ہیں دفاتر میں اور وہ کافلے والے کچھ پیسے بھی جمع دفتر میں خمز وغیرہ تو ان کے کمیشن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے بعض دفاتر کا ریٹ بہت اچھا ہے یہ آپ بھی جب یہاں حوزے سے بھاگ کے جائیں تو ایک کاروبار آپ کے لیے بہترین ہے یہ کر رہے ہیں بعض ایک دو یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ایجنٹ بن گئے ہیں دفاتر کے کافلے لے کے جاتے ہیں دفاتر کے اندر کمیشن لیتے ہیں اور بعض دفاتر کے ففٹی ففٹی ہے کمیشن ان کا کہ مثلا آپ ایک کافلہ لائیں اس کافلے میں موجود شخص اگر لاکھ روپیہ خمس دفتر میں جمع کرائے گا تو پچاس ہزار دفتر والے لے لیں خمس میں سے مال امام میں سے مال سادات میں سے پچاس ہزار دفتر والے لے لیں یہی جالی دفتر اور پچاس ہزار اس ایجنٹ کو دے دیں گے اور اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کربار کیا ہے اور ملیونر بن گئے ہیں ان کے سرمایے ہیں پراپرٹی ہے پاکستان میں ملک سے باہر اندر خصوصا تین ممالک میں یہ کام تین ممالک کے ایجنٹ زیادہ یہ کام کرتے ہیں پاکستان ہندوستان اور افغانستان کے ایجنٹ ان دفاتر میں چالی فیک جو وابستہ مربوط ہیں ایم آئی سکس سے ان سے مربوط کروا کے ان سے اپنا مالی مفاد پورا کرتے ہیں ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ بزرگات اسیر بھی ہو جاتے ہیں ہشیار رہے ہیں چونکہ قرآن ہشیاری کا حکم دے رہا ہے بیدار رہو خبردار رہو مومنوں مسلمانوں یہ مسجد ضرار ہے یہ نقصان کے لیے ہے کفر کے لیے ہے تفرقے کے لیے ہے یہ دشمنوں کی پناہ ہے وہ دفاتر جو ایم آئی سکس کی پناہ ہیں وہ دفاتر ان میں کیوں لے کے جاتے ہو دوسروں کو اگر کوئی لے کے جائے تو آپ کو ہوشیاری سے پتہ چل جانا چاہی بعض ہیں ہوشیار ہیں انہیں خبر ہو جاتی ہے بھئی فلان جگہ پر گیا وہاں مجھے لے کر گئے میں نے وہاں کا ماحول دیکھا وہاں تو مجھے یہ چیز نظر آئی یہ چیز نظر آئی میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ غلط جگہ پر آپ مجھے لے آئی ہیں خب بعض ہوشیار ہیں سمجھ جاتے ہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں لیکن بعض سمجھتے ہیں کہ بے اکوف رہنا تقوی ہے احمق بن جانا تقوی ہے سادگی تقوی ہے سادگی نہیں ہے تقوی سادہ لوہی بلکہ ہوشیاری تقوی ہے قرآن کریم کا فرمان لَا تَقُم فِيهِ أَبَدًا لَمَّسْجِدُ اُسْسَ أَلَّا تَقْوَى مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُوم فِيهِ جو مرکز روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں جائیں اس میں اپنی خدمات پیش کریں اس میں اپنا تعاون پیش کریں اور اس سے استفادہ کریں آپ لَمَسْجِدُ اُسْسَ أَلَّا تَقْوَى مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے جس کا بورڈ تقوی ہے بعض وقت مسجد تقوی یہاں لاہور میں بھی ہیں اور دیگر جگہ پر بھی ہیں دہشتگردی کے مراکز جو مساجد ہیں ضرار ان میں سے چند مساجد ایسی ہیں جن کا نام ہی مسجد تقوی ہے بورڈ لگا ہوئے بہت بڑا مسجد تقوی اور وہ ہے دہشتگردی کا مرکز ہے یعنی حکومتی طور پر بھی وہ مرکز دہشتگردی ہی کہا گیا ہے ڈکلیرڈ ہے کہ یہ دہشتگردی کا مرکز ہے اور دہشتگرد تنظیموں نے بنایا ہے نام اس کا مسجد تقوی رکھا ہے یہ نہیں وہ مساجد جن کے بانی جن کے اندر موجود افراد باتقوی ہوں جن کی سوچ باتقوی ہو جن کا نظریہ باتقوی ہو جن کی شخصیتیں باتقوی ہو جن کا راستہ باتقوی ہو فیہ رجال یحبون ان یتتحر باتقوی مساجد وہ ہیں جن کے اندر افراد وہ ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں واللہ یحب المتحرین کہ یہ موازنہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آیاء جو تقوی کی بنیاد پر مراکز قائم ہے اور جو تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہنم کی کنارے پر قائم ہیں تمہاری نظروں میں ایک جیسے ہیں یہ سیکولر لوگوں کے لیے یہ آیت ہے یا ان مومنوں کے لیے جو تقوی کے بغیر مومن ہیں جنہوں نے تقوی کو زندگی سے نکال کے اور شرح صدر پیدا کر لی ہے جو فاسقوں کو مومنوں کے برابر سمجھتے ہیں جو سب کو ووٹر سمجھتے ہیں یہ آیت انہیں پوچھ رہی ہے یہ آیت انہیں کہہ رہی ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ آیا باتقوی اور بے تقوی مراکز ایک جیسے ہیں جہنم کے کنارے بنے مراکز کھایا گیا ہے اس میں ایک جیسے ہیں بلکہ چے بسا بے تقوی مرکز بہتر ہے کیوں بہتر ہے اس لیے کہ وہاں سے ان کے مفادات حاصل ہوتے ہیں وہاں سے ان کو اپنی مرضی کا فتوہ ملتا ہے ان کو غلط کاموں کا جواز ملتا ہے ان کو حرام کے لیے وہاں سے جواز ملتا ہے کہ وہاں حرام ارتکاب کر سکتے ہو اس لیے وہاں زیادہ جاتے ہیں یا وہاں زیادہ رجحان ہیں اس لیے ان کی نگاہ میں ایک جیسے ہیں یا بے تقوی کو چے بسا بہتر سمجھتے ہیں با تقوی مراکز کے ساتھ اگر با تقوی مسجد جس کا امام با تقوی ہو جس امام چونکہ بہت تقوی ہے پس اس کے اندر خوف خدا ہے اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرتا انجمن سے نہیں ڈرتا ٹرسٹ سے نہیں ڈرتا ٹرسٹیوں سے نہیں ڈرتا نمازیوں سے نہیں ڈرتا باقی کسی طبقے سے نہیں احدا اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے خب جو خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے اس سے تو مفادات پورے نہیں ہوتے اس کے پاس آتے ہیں اپنے ناجائز کام کو جائز مثلا عرام کھاتا ہے سود کھاتا ہے مقتدی امام کے پاس آتا ہے میں اس طرح سے مجبوری ہے گمہ کے بات کر اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسی حالت میں چائز ہے آپ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ امام بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر وہ منع کر دے کہ یہ تو حرام کم کر رہے ہو وہ پسند نہیں ہوتا چے بسا لوگوں کے مفادات بے تقوی انسانوں سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں ترجی دیتے ہیں اور باتقوی علماء کے قریب نہیں جاتے بسا باتقوی مرجع تقلید جو بلیک میل نہیں ہوتا اپنے مقلدین کے ہاتھ ہوں اپنے مریدوں کے ہاتھ ہوں بسا وقت کرتے ہیں شاگرد استاد کو بلیک میل کرتے ہیں مجمع سامین خطیب کو بلیک میل کرتے ہیں مقلد مرجع تقلید کو بلیک میل کرتے ہیں دباؤ میں رکھتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ نے ہماری مرضی کی بات نہیں کی یا ہمیں اجازت نہیں دی یا ہمارے منشاہ کے تحت نہیں کی ہم چھوڑ دیں گے آپ کو چھوڑنا نہیں بتاؤ کسی جگہ کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں یہ بات تقوی نہیں چھوڑ جاتے جہاں مرضی ہے ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے خوب نہ سنو ہم آپ کے پاس پڑھتے نہیں نہ پڑھو بات تقوی تو بلیک میل نہیں تو دباؤ میں نہیں آتا خوب نہ پڑھو آپ نے نہیں پڑھنا لیکن جو بے تقوی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتاؤ شرائط بتاؤ اپنی آپ کیا مانگتے ہو کیا چاہتے ہو میں کیا کروں وہ بتاتا ہے مجھے یہ مفاد پورا ہو میری یہ شرط مان ہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں وقتی طور پر ہیں نمونے موجود ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے مثالیں موجود ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک مولانا صاحب یہاں آئی مسجد کے اندر تو جو کچھ انہوں نے لکھوایا اس کے اوپر دستخط کر دیئے ٹرسٹیوں نے انجمن نے جو کچھ لکھوایا سائن کر دیئے اور پھر اس اور بتا بھی دیا کہ یہ نائنصافی اس معاہدے کے تحت ہو رہی ہے جو میں نے خود دستخط کر دی ہیں تو پوچھا کیوں کیا ہے یہ معاہدہ آپ نے تو کہنے لگے مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت میرے گھر میں یہ مشکل تھی تو مجھے کرنا پڑا بات دل ناخ خاصتہ اس معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے مجھے ایک تبلیغی سفر میں ملک سے باہر وہاں مومنین نے دعوت کی وہاں کے جو مقامی امام تھے امام جماعت ان کی بھی میں بھی گیا ہوا تھا انہوں نے بلالیا لیکن وہ نہیں آئے وہ امام جماعت دعوت میں شریک نہیں ہوئے دوسرے دن جب مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے عرض کیا رات کو آپ کا انتظار کرتے رہے لوگ مومن دعوت میں آپ تشریف نہیں لائے تو کہنے لگے کہ میں آ نہیں سکتا تھا مجبور تھا تو میں نے سمجھا شاید گرہلو مجبوری تو میں نے کہا کیا مجبوری تھی کہنے لگے کہ مجھے انجمن کی طرف سے اجازت نہیں ہے میرا معایدہ ہے ان کے ساتھ چونکہ تنخواہ مجھے یہ دیتے ہیں میں کسی کی دعوت میں ان کی اجازت اور اپروول کے بغیر نہیں جا سکتا یہ اجازت دیں گے میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ غیر دینی غیر انسانی معاہدے کے تحت یہاں خوش ہیں کہ میں امامت کر رہا ہوں پھر وہی مجبوری ہے گریلو مجبوری ہے خرچے پورے نہیں ہوتے فلاں ہوتا خبناک بنائیں اپنے آپ کو اتنا مجبور نہ بنائیں کہ مراکز زرار و انجمن زرار و ٹرسٹ زرار کے ملازم بن جائیں نہیں ہیں علماء اتنے مجبور علماء اللہ پہ بروسہ کریں خدا کی ذات کریم رازق ہے اللہ نے علماء کو طلاب کو یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے تمہارا رزق سیٹھوں کے پاس نہیں ہے تمہارا رزق مومنوں کی جیبوں میں نہیں تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے اور خدا نے تمہیں یہ رزق پہنچانا ہے اگر تم خدا کے اوپر بروسہ کرو توقل کرو اللہ کی ذات کے اوپر مبلغ دین کی یہ شارت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ ڈرتا ہو خدا کے علاوہ جب کسی کی بات نہیں سنتا تو دوسرے اسے تسلیم نہیں کرتے چونکہ مفاد پورا نہیں ہوتا ان کا بے تقوی مرکز سے عام لوگوں کا مفاد زیادہ پورا ہوتا ہے بے تقوی انسان سے شخصیت سے ان کا مفاد پورا ہوتا ہے امام راہل رضوان اللہ تعالی وہ ایسی شخصیت تھے لوگ آتے تھے دوسروں کی وجہ سے عادت بنی ہوئی تھی خمس لے آئے باہری رقم لے آئے اور لاکر امام کے پاس رکھ کر توقع رکھتے تھے کہ ہم بدلے میں کوئی اپنا مفاد بھی حاصل کر لیں گے اپنی مرضی کا کوئی فتوہ لے لیں گے کسی حرام کام کا جواز لے لیں گے خب امام نہیں کرتے تھے یہ کام شکوا کرتے تو امام انہیں کہتے لے جو اپنی رقم اٹھا کر لے جو مجھے نہیں چاہیے تمہاری رقم میں تو امین ہوں تمہارے مال کا با تقوی ہو اگر انسان دباؤ میں نہیں آتا بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے بھی نہیں ہوتا بے تقوی لوگ کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں ہو جاتے ہیں مسلحت دین کی خاطر بسوقت کہتے ہیں دین کی مسلحت کی خاطر ہم نے یہ معایدہ قبول کر لیا ہے تاکہ اس علاقے میں سلسلہ چلتا رہے نظام چلتا رہے مرکز چلتا رہے ہم نہیں قبول کر لیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے قبول یہ ضرار معایدہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر مسجد یا مرکز قائم ہیں اور جو جہنم کے کنارے قائم ہیں ایک جیسا ہے تمہاری نگاہ میں برابر ہیں یہ یہ ہے تمہارے لیے لازم یا وہ ہے جو جہنم کے کنارے بنا ہوا ہے سیکولر مفاد پرست بے تقوی اس کے نزدیک برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بے تقوی جو جہنم کے کنارے بنا ہوا ہے خود بھی گر رہا ہے اپنے معاونین کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے وہ بہتر ہے وہ سے ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ مرکز ہے جہاں سے ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں ہوتا اس لیے یہ سیکولر لوگ جنہوں نے تقوی دین سے نکال کر دین اپنایا ہو ہے تقوی مذہب سے نکال کر مذہب اپنایا ہو ہے تقوی سیاست سے نکال کر سیاست اپنا ہو یہ ان کے لیے ہے یہ آیاء کریمہ کہ بتاؤ جواب دو تم کہ تقوی کی بنیاد پر اور جہنم کے کنارے بنے ہوئے دو مراکز ایک جیسے یہ برابر ہیں یہ دونوں عملا اس وقت دیکھیں اکثریت کی نگاہ ہمیں برابر نظر آتے ہیں فرق نہیں کرتے خدا وانت بارک وطالہ مسلمین کو و اسلام کو مراکز زرار مساجد زرار شخصیات زرار مدارس زرار اور احزاب زرار و زراری سے خدا وانت اللہ نجات عطا فرمائی اور محفوظ فرمائی انشاءاللہ موجودہ صورتحال عالمی سطح پر بھی اہم ہے نکات اس کے بارے میں عرض کرتا ہے اور پھر ملکی حالات کے بارے میں عالمی حالات میں اس وقت خصوصاً یورپی ممالک ہیں عربی ممالک ہیں ترکی ہے اسرائیل ہے یہ سب مشرق وسطہ کے ماجرہ میں سب دخیل ہیں معصر ہیں سارے اور اصل جنگ ہی مشرق وسطہ کے اندر ہو رہی ہیں اس جنگ کے مختلف نکات اب بنا دی ہیں پہلے متمرکز تھی ایک نقطے پر تھی اور اب اس کو تقسیم کر دیا ہے انہوں نے تاکہ شاید اس طرح سے انہیں فائدہ ملے مغربی اور عربی بلاک کو یہ توقع تھی کہ ہم جنگ کو ایک نکتے پر رکھنے کے بجائے چند نکات میں لے جائیں تو ہمیں سہولت ہوگی آسانی ہوگی اس وقت جنگ کے اہم نکات جو مشرق وسطہ میں ہیں اور یہ جنگ بھی جنگ ہے جو پہلے سے جاری ہے تحذیبوں کی جنگ ہے تحذیبوں کا تصادم ہے اصل اسلامی نظام کا پرچم چکے باقی ممالک و اقوام اسلام سے دست بردار ہو چکے ہیں اور صرف فتنوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لئے صرف ایک طبقہ اور ایک گروہ بچا ہے جو اسلام کا پرچم اٹھائی ہوئے ہے اور وہ تشیعو ہے تشیعو علم بردار ہیں اسلام کے پرچم بردار ہیں اور امت اسلامی کے علم دار ہیں تمام امت اسلامی جن کا دین سے تعلق ہے اس جنگ کا رخ بھی تشیعو ہی کی طرف ہے ایک محاذ تشیعو کا ہے اور مقابلے میں ساری دنیا محاذ بن کر مقابلے میں آئی ہوئی ہے جنگ احضاب کی طرح ہے یہ جنگ جو اس وقت مشرع کے وسطہ میں ہیں اور تشیعو کا تمرکز بھی فقط ایک نکتے پر ہے چونکہ تشیعو کا نظام صدیوں بعد حقیقی اصلی نظام صدیوں بعد قائم ہوا ہے ایران میں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راہل رضوان اللہ تعالی کی قیادت و امامت سرپرستی میں اس لیے ایک طرف یہ محاذ تشیعو کا اور دوسری طرف ساری دنیا اکیلا ملک ایک ملک اور ایک قوم ایک ملت ایک محاذ پر تو مضبوطی سے لڑ سکتی ہے لیکن چند محاذ وں پر ایک ملک کے لیے لڑنا دشوار ہوتا ہے لیکن چند ممالک چند محاذ کھول لیں وہ آسان ہیں ان کے لیے تقسیم کر لیں محاذ آپس میں تقسیم کر لیں مثلا فرانس اور چند ممالک دیگر اور چند عربی ملک قطر امارات سعودی عرب ترکی یہ محاذ تقسیم کر لیں عراق دو تین ممالک عراق سنبھال لیں چند ممالک سوریہ میدان سنبھال لیں اور چند ممالک یمن کا سنبھال لیں اور اس طرح یہ میدان تقسیم ہو جاتا ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ متعدد ممالک ہیں متعدد افواج ہیں ان کی اور وسائل زیادہ ہیں ان کے پاس یہ تقسیم جنگ کے مختلف نکات بنا دینا اس تقسیم سے ہو اور ایک حکومت اس کا چند محاذ کھول لینا مشکل ہوتا ہے اور ان محاذوں کو سنبھال لنا مشکل ہوتا ہے لیکن عملی طور پر یہ جنگ کے عمومی اصول ہیں جو عرض کیا قائدہ ہے قانون ہے کہ اگر آپ ایک طاقت ہیں تو آپ کو ایک محاذ کھولنا چاہیے جنگ کا دو محاذ پہ آپ نہیں لڑ سکتے کمزور ہو جائیں گے آپ کی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے اور تمرکز ختم ہو جاتا ہے آپ کی توجہ بھٹ جاتی ہے دو جگہ پر چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ ایک نکتے پر مطمئرکز رہیں آپ کی توجہ ایک نکتے کی اوپر رہے آسانی سے اس جنگ کا اور اس محاذ حتی چھاپامار جنگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے اور تاریخ میں جو جنگیں رہی ہیں ٹیکٹک کے طور پر دوسرا محاذ کھولا جاتا ہے لیکن اصلی محاذ پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے یہاں پر ہمزمان ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ایک جیسے اور ایک سے ایک شدید تر محاذ ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ تمام محاذ پر اس ملٹی فوج کو شکست ہو رہی ہے اور خفت کے ساتھ زلط کے ساتھ ندامت کے ساتھ رسوائی حاصل ہو رہی ہے ان کو عراق کے اندر برپور رسوائی کا سامنا ان کو ہو رہا ہے آخری محاذ کا موس شہر رہ گیا ہے جو آدھے سے زیادہ عراقی افواج نے اور عراقی عوام نے حشد شعبی نے آزاد کرا لیا ہے ائرپورٹ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے جو پہلے دائش کے قبضے میں تھا اور بہت کم حصہ اب موس کر رہ گیا ہے آنے چند دنوں میں البتہ عراق کی صورتحال کی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی چونکہ عراق ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا رہا ہے کہ قابل پیشنگوئی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے عراق میں عراقی کچھ بھی انداز اپنا بدل سکتے ہیں لیکن ظاہراً جس طرف رخ جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں موسیل بھی مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اس طرح مکمل طور پر عراق تائش سے آزاد ہو جائے گا باقی چند چھوٹے علاقے ہیں وہ آسان ہیں تائش سے آزاد کرانا اور یہ بہت بڑی زلت ہے تمام ممالک کے لئے نوے ممالک کے لئے زلت و ورنہ سب کے لئے خفت آمیز شکاست آئیے موسیل کی عراق کے اندر اور اس سے بڑی شکاست دینے سوریا کے اندر ہوئی ہے سوریا میں بعض ممالک نے حد سے زیادہ تجاوز کیا سوریا کے اندر ایک ترکی ہے جس نے بہت بے شرمی دکھائی ہے ترکی نے اور ابھی اپنی باقیدہ افواج ان دہشتگردوں کی مدد کے لئے ترکی نے سوریا کے اندر اتار دی ہیں لیکن حلب کی شکست نے انہیں بہت زلیل اور رسوا کیا ہے اتنا رسوا کیا ہے عالمی سطح پر کہ ان کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے عربی ممالک اور غربی ممالک اور ترکی اور ان کے دیگر ہم نوا جتنے بھی ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے شریک تھے اور سوریا میں بھی اس وقت ضعیف ہیں کمزور ہیں اپنی افواج اب سعودی عرب نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی اپنی افواج بھیجیں گے امریکہ نے بھی اپنی افواج بھیجی ہوئی ہیں ترکی بھی اپنی افواج اتار رہا ہے لیکن یہ تمام افواج وہاں شکست خردہ ہیں یمن میں یہی صورتح حال ہے کہ یمن میں انہوں نے اتحاد تشکیل دیا اور یمن کو تباہ کیا ویران کر دیا بمباری ہوائی بمباری سے شہر سارے کھنڑرات میں بدل دیے عورتیں بچے شہید کر دیے لیکن اس کے باوجود بھی ایک انچ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی اتنے نقصان کے بعد بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جیسے یہ کامیابی کہہ سکیں بلکہ خفت و زلت ان کو نصیب ہو رہی ہے اور خصوصاً اس صورت میں کہ یمنی اب جنگ کے دو سال بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کے تمام شہروں کو میزائل کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں پچھلے دنوں چند ہفتے قبل انہوں نے میزائل فائر کیا ریاض کے اوپر دار الخلافہ کے اوپر جسے عالمی میڈیا نے حضف کر دیا اور ذکر نہیں کیا خب یہ بہت بڑی جنگ کے اندر ایک اہم تبدیلی ہے جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یمنی عوام اس قابل ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کے مرکز تک ریاض بہت دور ہے یمن کے بارڈر سے بہت دور ہے اور وہاں تک اپنے میزائل پہنچا لینا پہلے جدہ پہ انہوں نے ہٹ کیا تھا جسے انہوں نے کہا تھا جدہ پہ ائرپورٹ پہ اور اب انہوں نے ریاض کو اور سعودی عرب کے اندر جن شہروں کو خب یہ اس جنگ کے دو سال بعد چونکہ اتنی اندر تک جنگی رسائی یا حملے میں بہتر پوزیشن پہ آ رہے ہیں ٹکنالوجی میں بھی ان کی بند ہیں یمن چاروں طرف سے سیل ہے بند کیا ہوا ہے سمندری سرحد بھی ہوائی سرحد بھی زمینی سرحد بھی ہر طرح سے یمن میں باہر سے یمنیوں کے لیے اسلحی کی ترسیل بلکل ناممکن بنائی ہوئی ہے اور اس کے باوجود یمنی برپور طریقے سے جنگ کر کے اور غلبہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یعنی پہلو بہری ہے یمنی جنگ جوہوں کا یہ اس جنگ میں ان کے لیے خفت ہے زلط ہے سوریہ میں انہیں خفت ہوئی عرض کیا اور اب اس زلط و خفت کے نتیجے میں جو احساس ان کے اندر پیدا ہوئے جو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے بجائے اس کے کہ اب حقیقت کو سمجھ لیں تسلیم ہو جائیں اور شرارت و فتنہ ختم کر دیں دسبردار نہیں ہوئے اور بوکھلاہت اپنی اب ظاہر کر رہے ہیں اب انہوں نے اپنی بوکھلاہت کا اظہار کیا ہے گزشتہ بھی ممالک اسرائیل سب تھے ترکی سمیت اور تھی امن کے لیے مشرق بستہ کے امن کے لیے لیکن اس میں صرف ایک نکتہ بیان ہوا سب نے امریکی وزیر خارجہ سے لے کر نیچے تک سب نے سعودی وزیر خارجہ تک ترکی کے وزیر خارجہ تک سب نے ایران کو ٹارگٹ بنایا یعنی اس وقت سفارتی طور پر تمام اس نوے ممالک کے افراد جمع ہوئے اور ایران پہ حجوم کیا اس کانفرنس کے اندر کہ ایران خطے میں آگ بڑھ کر رہا ہے ایران خطے میں جنگ بڑھ کر رہا ہے ایران خطے میں مداخلت کر رہا ہے اس ملک میں اس ملک میں مداخلت کر رہا ہے خب یہ عجیب بات ہے کہ اتنی طاقتور ممالک ایک طرف ہیں اور وہ ایک ملک ایک طرف اور ان کے قابو سے باہر ہے اسے پابندیوں میں بھی جکڑا ہوا ہے ہر طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جنگ بھی ٹھونسی ہوئی ہے اور وہ اکیلا ملک پوری دنیا میں ان محاذوں کے اوپر ان کے ساتھ نبرد آزما ہے اور غلبہ بھی ہے اس کو غلبہ کے ساتھ برتری کے ساتھ جنگ لڑھا ہے نہ کہ کمزوری کے ساتھ جنگ لڑھا ہے برتری بھی ان کو حاصل ہیں بجائے اس کے کم اس کم مسلمان ممالک وہ مسلمان حکومتیں بیٹھ کر غور کریں اس عامل پر اس میں منفی راستہ اپنایا ہے ابھی اسرائیل کے وزیراعظم نے بھی بیان دیا ہے اور وزیر خارجہ نے بھی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی کہ مشرق بستہ میں ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیلی اور عرب ممالک کا اتحاد لازمی ہو گیا ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ یہ اتحاد لازمی ہو گیا ہے اور یہ اتحاد آنے والے دنوں میں قائم ہو جائے گا اور امریکہ نے بھی انہیں اب تجویز دی ہے اور یہ تجویز ان کے اندر بھی ہے اور اسرائیل اور ترکی دونوں اس تجویز کے زیادہ حامی ہیں عربی نیٹو بنا آ رہے ہیں مشرع کے وستہ کے لیے میڈل اسٹ کے لیے ایک نیٹو تنظیم ہے اسکری فوجی نویت کی جو ایٹلینٹک کے نام سے ایٹلینٹک کے اردگرد ممالک کی ہے اگر جو اس میں دوسرے ممالک بھی شامل کی ہیں انہوں نے لیکن ہے در حقیقت اس کا مہور بحر ایٹلینٹک ایٹلینٹک اور اس کے علاوہ اس کے اندر بیس تیس ممالک اور ہیں جو امدتن مغربی ممالک ہیں اور ترکی اس کے اندر شامل ہیں جو ہر عالمی بہران میں اپنی افواج بھیجتے ہیں اور اس وقت یہ تنظیم ناکارہ ہو چکی ہے مختلف محاذوں پر شکست کھا کے بے اثر ورسوا ہو چکی ہے بلکہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں اور صدارتی اقتدار کے بعد دونوں وقت میں یہ کہا ہے کہ نیٹو ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر اور ہم یہ بوجھ اپنے کندوں سے اتارتے ہیں سب اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں اس نے مغربیوں کو بھی تڑی لگائی ہے کہ تم نیٹو کے بہانے امریکہ کی اوپر اپنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ امریکہ تمہیں بچائے روس سے خود کو بچاؤ خود امریکہ امریکہ کو بچائے اور یورپ یورپ کو بچائے اور مشرعہ کے وستہ والوں کو کہا کہ تم بھی خود اپنی جنگی اسکری نیٹو بناو اور اس کے اندر یہ اقدام کرو پہلے انہوں نے ایک نام نے ہا ڈراما ایک جوک کہہ لیں اس سال کا یا پچھلے سال کا جوک تھا دو آزار سولہ کا کہ اسلامی ممالک کی پہلے چونتیس کا پھر انتالیس ہو گئے معلوم نہیں وہ چار پانچ اور کہاں سے پیدا ہو گئے ان ممالک کی فوج بنائی اور اس کا سربراہ پاکستانی جرنیل کو بنانے کی کوشش کی اور یہ ایک عجیب غریب مسخرہ قسم کی بات تھی جیسے نہ دنیا نے سنجیدہ لیا اور نہ اتنی سنجیدہ تھی سوائے پاکستانیوں کے کسی نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا پاکستانیوں کے لیے بہت وہ ممالک جن کی فوج ہی نہیں ہیں اصلاً کوئی فوج نہیں ہے ان کی وہ بھی اس فوج میں اس آرمی میں شامل تھے انتالیس ممالک کل چھے ممالک تھے جن کی فوج ہے اور ان چھے میں سے ایک ملک علاوہ کسی کی رغبت اس میں نہیں تھی مصر جو طاقتور فوج رکھتا ہے اس نے مقیدہ مخالفت کی اور وہ اپنی قیادت عربوں کے اندر قائم کرنے کے لئے یا بحال کرنے کے لئے چونکہ مصر عرب ممالک کا رہنما قائد رہ چکا ہے جمال عبدالناصر کے زمانے میں اور اب مصر بھی چاہتا ہے کہ وہ حالت اس کو بحال ہو اور واپس آئے اور مصر قیادت کرے نہ سعودی عرب ممالک کی قیادت کرے ان میں آپس میں جنگ ہے اور اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں اور مصر کی پالیسیاں ساری سعودی عرب کے الٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں سعودی عرب نے کوئی پالیسی بنائی ہے مصر اس کے مخالفت میں ووٹ بھی دیتا ہے رائے بھی دیتا اور اقدام بھی کرتا ہے سعودی عرب نے تیل مصر کو دینا پٹرولیوم بند کر دیا ہے عراق سے لینا شروع کر دیا ہے اب اس بلوک کے قریب ہو رہا ہے باہر کیف مینخ میں یہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر وہاں یہ تند و تیز بیان دی حملے کی ایران کی اوپر اور کہا کہ اب علاقائی فورس نیٹو بنانے کی ضرورت ہے یعنی وہ انتالیس ممالک والا ڈراما بھی بے اثر تھا جو اتحادی بنے تھے وہ بھی بے اثر ہو گیا اب نئی نیٹو بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور اسلا کے نئے معاہدے کی کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے عرب ممالک میں سے سوائے مصر اور عراق کے کسی کی فوج اتنی نہیں ہے اس قابل کہ وہ کوئی علاقائی بہران میں بھی لڑائی کر سکے جنگ کر سکے چونکہ یہ افواج جنگ کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ افواج ان شہزادوں کی ہیں اور عیاش لوگوں کی ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے یہ ٹرمپ کا بیان ہے ان کے امام کا بیان ہے اپنے مقتدیوں کے بارے میں اب یہ حالیہ بیان ہے اس کا تازہ ترہین بیان ہے کہ عربوں کے پاس سوائی پیسے کے کچھ بھی نہیں ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ نظام ہے نہ سسٹم ہے امریکہ مدد کرے گا مشاورت دے گا اس مشاورت کا کمیشن لے گا پیسے لے گا اور اسی طرح دیگر ممالک ترکی بہت ہی گندی سیاست میں اتر گیا ہے اور اس لئے یہ ترکی کے لیے آنے والے ایام و سال بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اندر بھی سیاست ترکی نے سرکوب کے سیاست اور بہت پیچیدہ سیاست شروع کی ہے موجودہ حکومت نے اور باہر بھی اور ہر طرف ایک منافقانہ کردار ترکی نے اپنا لیا ہے ابھی ترک صدر نے اردوغان نے تین ممالک کا دورہ کیا ہے قطر سعودی عرب اور بہرین اور تینوں محاذ میں ایک فرنٹ کی ایسیت رکھتے ہیں ان تینوں ممالک میں سفر کر کے اور وہاں بیان دیئے ہیں ایران کے خلاف اردوغان نے کہ ایران علاقے کے اندر یہ نامنی پھیلا رہا ہے ان تین ممالک کے اندر اور یہی اردوغان جب تہران آتا ہے یا جب ایرانی کو نہیں ہو سکتا اور خود شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ فلا فلا مورد میں ایران نے ہماری مدد کی خب اس طرح کی ایک منافقان چال ہے ترکی کے رویے کے اندر اور یہ منافقان چال اس کو ڈبوئے گی اور ڈبو رہی ہے چونکہ ایک طرف سے ملک کے اندر اپنے مخالفین کو سرکوب کر رہا ہے بہت ناماکول انداز میں اور دوسری طرف سے باہر پڑوسی ممالک میں مداخلت کر رہا ہے اور سیاست بھی منافقان کر رہا ہے لہذا آخر کار جب دیگر ممالک کے بہران کسی حد تک سکون کی طرف جائے گا پر سکون ہوگا وہ سارا رخ اس لہر کا موج کا ترکی کی طرف مڑنا ہے آخر کار یعنی عراق میں بلاخر آمن آ جائے گا سوریہ میں آمن قائم ہو جائے گا جس دن عراق اور سوریہ پر آمن ہوئے اس دن ترکی نا آمن ہو جائے گا اس دن ترکی کی حالت سوریہ و عراق بن جائے گی اگر ترکوں نے یہی سیاست اپنی جاری رکھی جو اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں یہ مجموعی طور پر مشرق وستہ کی صورتح حال ہے کہ ان کی بکھلاہت سے لگتا ہے کہ زلط و رسوائی کے ساتھ شکست ان کو اپنا مقدر نظر آ رہی ہے اور بہت قریب نظر آ رہی ہے خصوصا سیونسٹ اس وقت بہت بیتاب ہیں اسی سلسلے میں ایک اہم عالمی رویداد جو وقوب پذیر ہوئی ہے وہ تہران کے اندر فلسطین حمایت فلسطین کانفرنس ہے جو تقریبا سو کے قریب ممالک کے مندوب مختلف جگوں سے گئے اس میں شریک ہوئے سرکاری وغیر سرکاری اور مختلف احضاب کے سربراہ عرب بغیر عرب مغربی ممالک سے اور ایک برپور کانفرنس ہوئی جس میں رہبر معظم نے ایک مفصل خطاب اور بہت بابصیرت خطاب فرمایا اس کانفرنس کے اندر جا کر عموماً جو مہمان جاتے ہیں تہران میں انہیں رہبر کے پاس لے جائے جاتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اتنی تھی کہ خود رہبر معظم تشریف لائے اور آ کر کانفرنس حال میں ان شرکا کے سامنے بہت بابصیرت خطاب بیان فرمایا فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا اور ان کے ذہنوں کو روشن کیا اور بہت واضح خطوط تمام مسلمانوں کو دیئے کہ آپ وقت خیانت کر کے اسرائیل کے ساتھ عرب تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں صرف تشیع دشمنی میں اسرائیل کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں چونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے اور اتحاد کے بغیر ایران کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہودیوں نے بھی ان کو باور کروایا ہے کہ اسرائیل کی مدد کے بغیر عرب مقابلہ نہیں کر سکتے رہبر معظم نے فرمایا کہ ہمارا محاذ عرب ممالک نہیں ہیں اور اہل سنت مطلقہ ہمارے حریف رقیب مقابل نہیں بلکہ ہمارے ساتھی ہیں اور اس کنفرنس میں تقریبا 99 فیصد شرقہ اہل بھی نمائی شخصیات نچلے درجے فقط عموما کنفرنس میں سیمیناروں میں جو ہوتے ہیں وہاں پر تو ان میں خانہ پوری کرتے ہیں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں چلو کباب والے وہ بلا لیتے ہیں ان کو ایک دو دن رہ کے خانہ پوری ہر میکمہ اپنی کارکردگی دکھا دیتا ہے لیکن اس دفعہ چلو کباب والا طبقہ نہیں بلایا انہوں نے اور مؤثر لوگ بلائے فلسطینی بھی تھے لبنانی بھی تھے عرب دنیا کے مندوب تھے مغربی دنیا کے مندوب تھے خبروں میں جہاں تک آگئی ہوئی ہے ہمیں اور بھرپور کنفرنس اور کنفرنس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا کہ رہبر معظم خود شخصا تشریف لائے اور آ کر ایک مفصل خطاب فرمایا اور اس میں بتایا کہ مختلف ممالک کیا کر رہی ہیں اور اصل سٹرٹیجی فلسطین کے متعلق کیا ہے اور فلسطینیوں کو دستورات دیئے واضح کھلے دستورات جو پوری دنیا کی میڈیا نے نشر کی خوفیہ کمرے میں بیٹھ کر ہدایات و احکامات نہیں دیئے بلکہ واضح طور پر بتایا کہ فلسطین کے اندر خود فلسطینی عوام و احزاب یہ راستہ اختیار کریں دیگر ممالک یہ راستہ اختیار کریں اور خود اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم کیا اختیار کریں گے ہماری کیا سٹرٹیجی ہے اور فرمایا کہ فلسطین مشرق بہران اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ فلسطین کو فراموش کرا دیں اب ایسے میں اسرائیل کی تلقینات ان کو یہ ہیں کہ اسرائیل کی مدد کے بغیر عرب ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایران نے عربوں کو تیار کیا ہے ایران اسرائیل کے لیے تیاری کر رہا ہے اور عرب ایران کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کس قدر فرق دیکھیں آپ کہ ایران کی مکمل تیاری ہے اسرائیل سے مقابلے کے لیے اور عرب مکمل تیاریاں کر رہے ہیں ایران سے مقابلے کے لیے ہماقت ہے یہ عربوں کی اور ایران نفی کر رہا ہے کہ ہم نے ہرگز عربوں سے نہ جنگ کرنی ہیں نہ ان کو اپنا حریف اور رقیب سمجھتے ہیں بلکہ انہیں اپنا سمجھتے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں یہ ان کے حکمران ہیں مہرے خریدے ہوئے دوسرے ممالک کے جو انہیں غلط استعمال کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اسرائیل کی تلقینات یہ ہیں کہ آپ اسرائیل کا ساتھ لیں اور ایران کا مقابلہ کریں اور اتنے نادان ہیں یہ عرب کہ انہیں یہ نہیں معلوم ایک بش کے زمانے میں پاکستان کے کسی کارٹونس نے یہ کارٹون بنایا تھا حزب اللہ کا احمد نجاد یعنی کارٹون کی شکل میں انہوں نے یہ تھیم پیش کیا تھا کہ بش کو احمد نجاد یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے حزب اللہ کے بارے میں بش کو کہا کہ تو پہلے اس کے ساتھ کشتی لڑ تجھے اندازہ ہو جائے گا پھر تو آئے گا ہمارے ساتھ کے اگر اس سے کچھ کر لیا کشتی جید گیا پھر ہماری بارے آئے گی اس طرح کا مردابات مردابات آئے سود مردابات 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 آئے سود مردابات دست خدا برس سارے خام نائی رہ کرے خب اسرائیل عربوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ قریب ہوگا تو محاذ مضبوط ان کے خلاف انہیں کامیابی ہوگی یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ اسرائیل جو حزباللہ ایک گروہ کے ہاتھوں اتنی شکست ذلتیں برداشت کر چکا ہے حزباللہ کے ہاتھوں یہ کیا تعاون کر کے ان کے محاذ کو مضبوط کرے جو ایران تسلیم ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے ایک بازو ہے رہبر کا ایک بازو ہے حزباللہ وہ ایک بازو مروڑنے میں قادر نہیں اس پر قدرت نہیں ہے اس بازو کو پکڑ سکیں کابو کر سکیں تو وہ کس طرح سے ممکن ہے اس اتحد میں شامل ہو کر اور اس طرح یہ محاذ ان کا ہوگا بلکہ اس وقت اسرائیل کی صورتحال سب سے بدتر ہے اسرائیل کی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ایک کیمیکل اتھیاروں کا کارخانہ تھا اور ایک ایٹمی پلانٹ ہے ان کا جو حزباللہ کے میزائل کی زد میں ہیں دیمونہ ایٹمی پلانٹ ان کا حیفہ میں ہے اور اسرائیل لبنان سے حزباللہ کے میزائل کی زد پر ہے یہ حزباللہ نے میزائل داغا بھی ہے اس پہ نہیں مارا اس رینج پہ مارا ہے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس ہے اور اسرائیل میں تمام اسرائیل یہودی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سید نصر اللہ جھوٹ نہیں بولتے جو کہیں وہ ہو کے رہتا ہے اور وہ انہیں دلیل بھی پتا ہے کہ یہ بھی دنیا کے عجائب میں سے ہے کہ سید مقاومت نے اس دوزار چھے کی جنگ میں ظاہر یہ ہوا تھا دوزار چھے میں جب تیس روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں سید مقاومت نے ٹی وی پہ آ کر کہا تھا کہ اب سے ٹھیک پانچ منٹ بعد سب کو کہا ٹی وی پہ کوئی بھی یہ ایسا جنگ نہیں لڑتا دنیا میں کہ اپنے دشمن کو بتائے کہ میں پانچ منٹ بعد تجھ پر حملہ کرنے والا ہوں اور جگہ بھی بتائی اور ٹائم بھی بتایا فرمایا کہ اب سے جب میں آپ کو کوئی رہوں گڑیاں دیکھ لو آپ سے ٹھیک پانچ منٹ بعد ساحل سمندر پہ نگاہ کرو سمندر کے اندر اتنی ہادم رینج میں آپ کو ہمارا حملہ ابھی نظر آئے گا اور ٹھیک پانچ منٹ بعد اسرائیل کا بیڑا اس پر حملہ ہوا اور وہ ڈوب گیا وہاں پر یہ ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح سے جو شخص بات کرتا ہے تو اس کی بات میں شک نہیں ہر نکتے کو نشانہ بنا سکتے خصوصا یہ دو اسرائیل کو تباہ کرنے کے لئے باہر سے اسرائیل پر بم مارنا ضروری نہیں ہے اسرائیل نے جو بم سٹور کیے ہوئے انہیں منفجر کرنا کافی ہے خود اسرائیل کا سٹور اس کے اندر جا کر ایک دماغہ کر دینا یہ کافی انہوں نے اپنے تئین دور کر کے دوسرے بارڈر پہ لے گئی ہیں اسرائیل کے دوسرے بارڈر پہ لبنان سے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل کا لبنان کا میزائل نہ پہنچے حضب اللہ کا اور ایٹمی پلانٹ کو یہ منتقل کر نہیں سکتے وہاں سے اگر کریں لیں تو آپ نقشے میں دیکھنا کہ اسرائیل جو وہی فلسطین ہے اسرائیل لمبا ملک ہے ایک پٹی ہے لمبی سی پٹی ہے ساحل کے ساتھ چوڑائی نہیں ہیں اسرائیل کی اتنا چوڑا ملک نہیں ہے کہ اپنے ان سٹورز کو اٹھا کر دور کسی ساحل پہ لے جائے اور وہاں پر ان کو سٹور کر محفوظ بنا لے ایران میں چوڑائی ہے جتنی لمبائی ہے ایران کی اتنی ہی چوڑائی ہے اور یہ سوکل جیشی لحاظ سے بہت اہم ہے جیسے سعودی عرب ہے جتنی لمبائی ہے سعودی عرب کی اتنی ہی یا اسے کچھ کم چوڑائی ہے سعودی عرب کی پاکستان میں لمبائی زیادہ ہے چوڑائی ملک کی کم ہے اور اس وجہ سے یہ سوکل جیشی لحاظ سے خطرناک ہے یہ پاکستان کی صورتحال چونکہ انڈیا اپنے بارڈر سے توپ کا گولہ مارے تو دوسرے بارڈر پہ افغان بارڈر پہ پہنچ چکتا ہے اتنی کم چوڑائی ہے پاکستان کی زد میں ہے اور اس چوڑائی کو بڑھانے کے لیے افغانستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا جو گلے پڑ گیا چوڑائی بڑھاتے بڑھاتے لمبائی خطرے میں ڈال دی اس کم بخت نے احمق نے لیکن اسرائیل مشکل میں ہے ایک لمبی پٹی ہے اسرائیل جس کی چوڑائی نہیں ہے چونکہ دیبت نہیں ہے لہٰذا یہ کہیں محفوظ نہیں ہو سکتا ناممکن ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے خود ابھی حضباللہ نے جو سٹریٹیجی اپنائی ہے وہ یہ خود جو مسلمانوں کی تباہی کے لیے جو کچھ سٹور کیا ہوا ہے اسی سے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے نابود کر دیں گے اور یہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ اس پر یہ عملی بھی ہے اور اس پر انہوں نے حضباللہ نے پوری تیاری بھی کر لی ہے چونکہ قبل از وقت عرب نادانوں کو اسرائیل بھی استعمال کر رہا ہے امریکہ بھی کر رہا ہے مغربی بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو عربوں کی اور ایران کی اور اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے دیا جائے جبکہ ایران کی پوری کوشش ہے کہ ہرگز یہ جنگ نہ ہو اور ہرگز عربوں کو نادانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں میں آلائکار استعمال ہونے کا موقع نہ دیں اس وقت عالمی صورتحال بہت حساس ہے اور اتنی ہی حساس پاکستان کی صورتحال ہے کہ پاکستان تہشدگردی کی نئی لہر کی زد میں ہے میڈیا جملے کے مطابق ترحقیقت وہی پرانا عمل جو پاکستان میں شروع ہوا وہی ابھی تک جاری ہے زیول حق کے زمانے سے ابھی تک ایک کام ہو رہا ہے نئی لہر اور پرانی لہر نہیں ہوتی بلکہ ایک کام ہے جو ہو رہا ہے خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ دوبارہ اپریشن شروع ہے رد الفساد کے نام سے اور اس میں پہلے دن سو دہشتگرد مار دیئے دوسرے دن اتنے مار دیئے پہلے اپریشن ہوا اس میں روزانہ دہشتگرد ہلاک کیے گئے پھر دعویٰ کیا گیا کہ کمر ٹوٹ گئی ان کا ہم نے نیٹورک توڑ دیا ان کا انفرسٹریکچر تباہ کر دیا ہے اور جو لوگ تباہ انفرسٹریکچر کے ساتھ اتنی کروائیاں کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ غیر معمولی لوگ ہیں ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اگر اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان سے قابو آنے والے نہیں ہیں اگر ایک شخص گرا ہو درخصے کمر ٹوٹ گئی ہو اس کی اور ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ بھی سو آدمیوں کا حریف ہو تو اسے نہیں شکاس دی جا سکتی پھر خب یہ دعوے ایک طرف سے کہ سیکڑوں دہشتگرد مار بھی دیتے ہیں اور پھر دہشتگردی دہشتگرد جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنی حملے کر رہے ہیں اور ملک کے اندر خوف و حراس پھیلا دیا ہے اتنا خوف و حراس پھیلا دیا ہے کہ مذہبی مراکز بند کیے جا رہے ہیں پہلے تعلیمی ادارے بند کر دیئے تھے یونیورسٹیم بند کروا دی تھی اب مزارات بند کر دیئے ہیں اور مارکیٹیں بند کر رہے ہیں بند کرنے سے یہ نہیں آمن قائم ہونے والا کہ اگر آپ سگ کھلا چھوڑ دو اور سنگ بند کر دو سنگ بند کرنے سے سگ کھلے ہوں تو آمن قائم نہیں ہوتا یعنی کتے کھلے ہوں اور پتھر اسیر کر دیے جائیں تو اس سے آمن قائم نہیں ہوتا دہشتگرد اگر سارے بھی مار دیے جائے دہشتگرد یعنی جن کے جیکٹیں جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں ان کے سہولتکار جو انہیں لے کر آتے ہیں یہ سارے بھی پکڑ کے برفرض اول تو نہیں چونکہ ان کے نیٹورک اتنے بنے ہوئے ہیں پیچیدہ خفیہ اور خود اندر ایسے لوگ موجود ہیں سرکاری عدوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو جب خود سرکاری طور پر اس آمر کو سرپرستی کی جا رہی ہو تو پھر مٹانا ناممکن ہے بعید ہے کہ یہ ختم کر سکیں ایک طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا دہشتگردی کو ختم کرنے کا اور وہ طریقہ جیسا اشارہ کیا تھا کہ دہشتگردی کے اصل ممبا کو بند کریں اور وہ ممبا دہشتگردی کا ایک بیرونی ممالک ہیں بیرونی ممالک میں ہر دہشتگردی کا واقعہ بھارت کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے کہ بھارت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمنی ہے اور وہ کر رہا ہے اور انہوں نے کھول کے کھول کے بھی کہا ہے کہ ہم کریں گے اور ان کے نیٹورک پکڑی بھی گئے ہیں اس سے بھارت کے ملوث ہونے سے عرب ممالک چھپنے نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھارت بھی اگر کروا رہا ہے تو عربوں کے بنائیوے نیٹورک کے ذریعے سے کروا رہا ہے آپ کوشش آپ دیکھیں دماغے اور عملیات کی نوعیت کو دیکھیں کہ ایک خاص طبقے کے خلاف خاص مقامات کے خلاف ہوتے ہیں خب اس کا مطلب یہ کہ ایڈیالوجی ہے پیچھے بھارتی مدد تعاون پیسہ امداد شامل ہے لیکن اس کے اندر ایک ایڈیالوجی بھی شامل ہے مزارات پہ حملے ہوتے ہیں خب تمام مسالک کے مقدس مقامات پہ کیوں نہیں ہوتے ہیں مثلاً مساجد میں ہوتے ہیں فلاں میں ہوتے ہیں ان کے لئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان میں کتنے مسلک ہیں کتنے فرقے ہیں ہر فرقے پہ ہونا چاہیے ہر فرقے کی شخصیات پہ ہر فرقے کے مومنین پہ ہر فرقے کے مسلمین پہ ہر فرقے کے پیروکاروں پہ ہونا چاہیے حملہ لیکن جب معین ہوں افراد کے اس فرقے پہ حملہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی کرواتے ہیں تو ان کے بنائیوے نیٹ ورک سے کرواتے ہیں اگر سارے دہشتگرد بھی مار دیے جائیں دہشتگردی ختم نہیں ہوگی جب تک تین منبا کنٹرول نہیں ہوں گے تین چیزوں پر کنٹرول نہیں ایک اپریشن ایسا چاہیے جو ان تین چیزوں کے خلاف ہو ایک اس ایڈیالوجی پہ وہ تفکر وہ سوچ مذہبی جو دوسروں کے قتل کو جائز قرار دیتی ہے یعنی تکفیریت یہ منبا ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا ایک اپریشن اس کے خلاف نہیں کیا جاتا اس وقت تک ناممکن ہے دہشتگردی کنٹرول ہو اور آج تک ان منابع میں سے کسی کو چھیڑا تک نہیں گیا لال مسجد کا امام ابھی تک دندن آتا پھرتا ہے وہ منابع جہاں سے ایک نمونے کے طور پر آرز کر رہا ہوں اتنا بڑا مجرم اور جس نے کھل کر سب کچھ کیا جس کے خلاف پاکستان فوج نے اپریشن بھی کیا لیکن آج وہ بھی محفوظ ترین شخص ہے پاکستان کے اندر عدالتوں سے بری بھی قرار دیا گیا ہے میں ایک نمونے کے طور پر آرز کر رہا ہوں ورنہ ہر شہر اور ہر گہوں میں یہ تفکر تکفیری سرائت کر گیا ہے دوسرا منبع جس پر اپریشن کی ضرورت ہے عرب ممالک کی مداخلت ہے کہ عرب ممالک ان کے سفارت خانی اور سہولتکار وہ مددکار ہیں سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے سہولتکار مؤثر نہیں ہیں سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولتکار جو ہر میکمے کے اندر گسے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے جب تک یہ تین منبع دہشت گردی کے نہیں ختم ہوتے پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی سارے ٹیروریسٹ مار بھی دیے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوتی چونکہ کرخانہ موجود ہے فیکٹی موجود ہیں آپ دیکھئے کتنا چکن روز پاکستان میں پکتا ہے چوزے ملینز کی تعداد میں روزانہ چوزے کٹے جاتے ہیں زبا کیا جاتے ہیں پکا کے کھائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے لیکن دوسرے دن پھر مارکیٹ بھری ہوتی ہے اگر مرگی کے چوزوں کی طرح اتنے چوزے مارکیٹ میں پکڑ کے مار دو زبا کرو کباب بنا کے کھالو کہ ہم ختم ہو جائیں گی پاکستان سے جب تک پیچھے فیکٹری موجود ہے جب تک پیچھے مرگی خانہ موجود ہے جب تک پیچھے تولید موجود ہے جب تک پیچھے وہ سرمایہ موجود ہے اس وقت تک آپ روز کا آیا ہوا چوزہ کٹ کے کروڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان میں کروڑوں چوزے زبا ہوتے ہیں دوسرے دن پھر کروڑوں آ جاتے ہیں تیسرے دن پھر آ جاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ روز آئیں کیونکہ ہمیں پتہ کارخانے اتنے لگے ہوئے ہیں اور سرمایہ داروں نے لگائے ہوئے ہیں خوب دہشتگردی بھی اسی طرح سے ہے کارخانے پیچھے موجود ہیں اگر یہ چن چن کے بھی مار دیے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ کارخانے اور تین کارخانے ایک سرکاری اداروں کے اندر ان کے حمایت میڈیا کے اندر ان کی حمایت اور ان کے امفکر ان کے تھیوریسین ان کے حامی دوسرا عرب ممالک ان کی پشت پر ہیں جو انہیں تعاون دیتے ہیں سرپرستی دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور ان کے لیے تمام وسائل فراہم کرتے ہیں اور تیسرا منبع اڈیالوجی کے مراکز ہیں وہ تفکر تکفیری جو مسلمانوں کے قتل عام کا جواز فراہم کرتا ہے جب تک یہ تین کارخانے موجود ہیں دہشت گردی رہے گی پاکستان کے اندر دہشت گردی ان تین اس منحوس مسلس کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے ضیع الحق کے زمانے میں سرکاری طور پر دہشت گردی کو باقیدہ بورڈ بنایا گیا بینچ بنایا گیا حکومتی الکار تنخواہی حکومت سے لے کر دہشت گردی ڈیزائن کرتے رہے ہیں اور وہ سلسلہ ابھی تک موجود ہے اور اسی طرح عرب ممالک سے اس وقت جہادی مدد لیتی گئی ان کو ذاتی فائدے اٹھا کر ان کو موقع دیا گیا ہے ملک کے اندر مداخلت کا اور تیسرا وہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک مختلف تفکرات مذہبی موجود ہیں اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ تکفیریوں کو چنا گیا ان کی سرپرستی کی گیا ان کے ادارے بڑھائی گئے اور انہیں ہر جگہ پر پروموٹ کیا گیا اور باقی مذاہب و باقی مسالک کے خلاف چونکہ ان کے ازائم یہی تھے باقی مسالک و باقی مذاہب کے خلاف نفرت ہے چونکہ ان کے اندر اس وجہ سے انہیں موقع دیا گیا جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں پاکستان کے اندر کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم آمن قائم کر دیں ریڑ کی ہڈی توڑ دیں فلان کر دیں خب آپ توڑ دیں سارے زبا کر دیں سب کو مار دیں پھر ایک نئی نسل ایک نئی کھیپ یہ فیکٹیاں تیار کر کے پھر آپ کے مقابلے میں لا کر کھڑی کریں اور اس میں جب اندر یہ تین فیکٹیاں موجود ہیں ملک کے اندر ہیں یہ تینوں چوتھی چیز باہر سے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور وہ بیرونی دشمن ممالک ہیں پڑوس و غیر پڑوس میں ادر ادر سے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ناامنی ہو اور کامیابی سے پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستانی عوام کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستانی مملکت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ اور پانچویں چیز جس کا شکوے کے لحاظ سے میں عرض کروں گا وہ پاکستانی قوم ہیں جو ان تمام ماجرہ سے لا تعلق ہو کر فقط اور مسئیبت زدہ سوگوار بنی ہوئی ہے بے بس اپنے آپ کو سمجھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے یہ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی کردار ہے ملک کے اندر نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں انہیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ ناکارہ ہو آپ صرف مرنے کے لئے تیار رہو بموں کے لئے تیار رہو دماغوں کے لئے تیار رہو آپ آمن قائم کرنے میں مصبت کوئی رول ادا نہیں کر سکتے یہ غلط تاثر اس پانچویں فریق کا ہے اسے اس تفکر سے باہر آنے کی ضرورت ہے قوم کو اور قوم برپور طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر قوم دتکار دے اس مسلس کو اور قوم نفرت کرے اس مسلس سے ان تینوں سے جن کی طرف اشارہ کیا ہے ناممکن ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی فروغ پائے اور دہشتگردی بڑے آج ختم ہو سکتی ہے اگر قوم کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے لیکن قوم میں ظاہر ہے بیدار بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی اور مسائب کم بیدار کرتے ہیں قوموں کو جب اسا حوصلہ شکن ہوتے ہیں مسائب اور حوصلے توڑ دیتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر مسئبتیں تاری ہوتی ہیں اور وہ شکستہ حال ہو کر مسئبت زدہ ہو کر افسردگی کا دائمی افسردگی کا شکار ہو کر اور بالکل ناکارہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی موت کے دن گنتے رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ہوں کہ دوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف گڑیاں گن رہے ہیں کہ کب ملک الموت آئے گا اور ہمیں اس رنج و مسئبت و دکھ سے آزادی دے گا یہ اس قوم کی حالت بن گئے یہ گھڑیاں گنتے ہوئے کہ کب ہمارا واقت آنا ہے اور ہم نے اس رنج و دکھ سے نجات پانی ہے یہ نہیں ہے عزیزان پاکستان میں اصل فریق قوم ہے اصل مالک قوم ہے اصل وارث پاکستان کے قوم ہے پاکستانی قوم بلا تفریق وہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ اصل حقیقی مالک وارث پاکستان کے پاکستان کی قوم ہیں جو بالکل الگ تھلگ کنارکش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے تماشائی اور احساس بیکاری اور احساس ناکاری اپنے اندر پیدا کر کے ہم ناتوان ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر گلے لگا کے اور اس بیوہ والی حالت اپنی بنا لی ہے جو بے آسرا ہو جاتی ہے جس کا کوئی مددکار نہیں ہوتا اور اس کے ہر چیز دوسرے لوٹ کے لے جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اگر اظہار کرے اپنی مظلومیت کا تو اس سڑک پہ گلی میں آکے پیٹنا شروع کر دیتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے روتی اپنے آپ کو مارتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے بدوائیں دیتی ہے یہ ایک ناتوان بیوہ والی حالت قوم کی یہ نہیں ہونی چاہیے اس قوم کو میدان میں آنا چاہیے ورنہ یہ ملک آپ کے دیکھا آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے دوب جائے گا نعوذ باللہ اور یہ قوم ان فتنوں کے زد میں رہے گی اور سب ہم اس کا شکار ہو جائیں گے تماشای بھی اس کا شکار ہو جائیں گے یہ جو آج افسردہ بیٹھے ہیں یہ بھی سارے اس کا شکار ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو لا تعلق کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے چونکہ فتنے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں کی آنکھ نہیں ہوتی اندے ہوتے ہیں اور فتنے سرکش ہوتے ہیں فتنے موزور ہوتے ہیں فتنے تشخیص نہیں دیتے فتنوں کا پیرامیٹر نہیں ہوتا فتنے جب اٹھتے ہیں تو خوشکتر سب کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اس لیے پاکستان کے عوام کے اندر آگاہی و بیداری کی ضرورت ہے تاکہ انہیں اس ملک کو بچانے میں اور اس کی بقا میں اپنا کردار نظر آئے فقط نہ دیکھتے رہیں کہ بعض ادارے فقط یہ کام کریں وہ ادارے جن کے اندر دوسرے لوگ بھی گسے ہوئے ہیں ان کے اندر دہشتگردوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں ملک سے دہشتگردی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور پوری توانائی ملکی لگ رہی ہے دہشتگردی ختم کرنے پر لیکن پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر وہ دوبارہ اٹھتے ہیں اور پھر آ کر چونکہ انہیں قوم کا بھی دہشتگردوں کو قوم کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے حراسان کر دیا ہے دہشتزدہ ہے قوم اگر وہ دہشتگرد ہیں اور اس چیز کے ذمہ دار ہیں دہشت اس ملک کے ویرانی اور حلاقت کے دہشتزدہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا دہشتگرد ذمہ دار ہے قوم کیوں دہشتزدہ ہو گئی ہے دہشتگردی کا مطلب ہی ہے کہ دہشت پھیلائیں تو دہشتزدگی سے قوم نکلے تاکہ دہشتگرد باز آ جائے دہشتگردی سے اور قوموں کے حوصلے قوموں کے ازائم ناکام بناتے ہیں آپ دیکھ لیں مشرق وستہ کے اندر جہاں حکومتیں ہیں اور جہاں قومیں ہیں قوموں کا جمن میں قوم ہے سوریا میں قوم ہے تمام دنیا کے مقابلے میں عراق میں قوم ہے پوری دنیا کے مقابلے میں قومیں برطر ہیں قومیں غالب ہیں اور نوے ممالک کا اتحاد جو دائش کی سرپرستی کر رہا ہے وہ سب کے سب ناکام و زلیل ہیں پاکستان کی قوم عظم کر لے کہ ہم نے بھی پاکستان میں دہشتگردوں کو ان کے سرپرستوں کو ان کے حامیوں کو اور ان کے بانیوں کو یہاں بھی زلیل اور رسوا کرنا ہے یہاں پر اور حکارت کے ساتھ انہیں اس ملک سے باہر دکیلنا ہے نکالنا ہے اور پاکستان کو پاک کرنا ہے اس ناسور دہشتگردی اور دہشتگردی کے ان منابعے سے اس شوم مسلس سے جس نے پاکستان کو تباہی تک پہنچا دیا کہ خدا ون تبارک و تعالی پاکستان بچائیں گے پاکستان بچائیں گے لا الہ الا اللہ 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 صلی اللہ حمد درس میں دعا ہیں بارگاہ الہی میں اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خداوندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق انبیاء بحق اولیاء بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق قرآن بحق شہداء بحق صدقین بحق صالحین خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما امت اسلامیہ کو پروردگارہ ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرما ان ظالمین کو فتنہ گروں کو ظلم و فتن سمیت نیست و نابود فرما ان کو صفحہ ہستی سے مہم فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما مظلوم قوموں کی مدد فرما ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما ملت باہرین کی مدد فرما ملت یمن کی مدد فرما ملت سوریہ کی مدد فرما ملت عراق کی مدد فرما ملت نائجیریا کی مدد فرما خداوندہ حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کو دہشتگردی اور اس کے پیچھے اس کی حامی منحوس مسلط سے پاک فرما خداوندہ اس ملک کے اندر جو خیانت کر رہے انہیں رسوا فرما ملک کے اندر جو دشمنوں سے تعاون کر رہے انہیں رسوا فرما خداوندہ بحاک محمد و آل محمد اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص حجاز میں یمن میں بہرین میں شام میں لبنان میں عراق میں نائجیریا میں افغانستان میں کشمیر ہندوستان و بلخص پاکستان میں خداوندہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما